اسلام علیکم اس میں رجا ویس آج میں آپ کو بنانے سکھاؤں کی چکن کڑای ایسی کڑای دھابوں کے اندر جو مسالے والی کڑای ہوتی ہے بلکل ویسی ٹیسٹ ہوگا اس کڑای کا بہت آسان اور بہت سمپل اور بہت جلدی بننے والی ہے سب سے پہلے آپ نے میڈیم فریم کے اوپر ایک پین یا کوئی بھی کڑایی لینی ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے گرب کر لینے پھر آپ نے ایڈ کرنے اس کے اندر ہاف کپ اوئل آپ اس کے اندر گھی بھی استعمال کر سکتے لیکن میں اس کے اندر روئی یوز کر رہی ہوں ساتھ آپ نے ایڈ کرنے اس کے اندر وان کیجی کڑایی کٹ کا چکن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکانے آپ نے چکن کو تب تک پکانے جب تک چکن اپنا کلر نہیں چینج کر لیتا یعنی وائٹ نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں ہم نے اس کو پلٹا کے دیکھنا ہے کہ چکن وائٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا جیسے چکن وائٹ ہو جائے آپ اس کے اندر ڈالنی ہے جنجر گارلک پیسٹ جو آپ کے ادھرک لیسل کی پیسٹ ہوگی اس کے اندر ہم نے لیسل پیسٹ زیادہ لیے یعنی ہم نے جو گارلک پیسٹ ہے وہ ہم نے 2 ٹیبل سپونز لیے اور جو ہماری جنجر پیسٹ ہے وہ ہماری 1 ٹیبل سپونز ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے ججر اور گارلک پیسٹ ڈال دی ہے ساتھ پہ ایڈ کروں گی اس کے اندر ٹاماٹر ٹاماٹر میں نے چار بڑے سائز کے لیے لیے تھے جس کو میں نے چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا تھا آپ نے بیج بھی نہیں نکالنے اس کے ساتھ میں نے پانچ ہری میرچیں نہیں تھی جس کے اندر سے میں نے آدھی ہری میرچیں ابھی ڈال دی ہیں اور باقی آدھی میں گارنشنگ میں ڈالوں گی ہری میرچوں کو بھی میں نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا تھا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ساتھ ساتھ آپ نے ضرور چمچ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے جو چکن ہیں وہ نیچے کی طرف نہ لگے آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک ٹاماٹر نرم نہیں ہو جاتے اور اپنا چکن پانی نہیں چھوڑ دیتا اس کے بعد آپ نے اٹکن ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر ساتھ آپ نے اٹکن ہے اس میں نمک نمک آپ کا حسب زائقہ ہوگا اکورڈنگ تو یور ٹیسٹ پھر آپ نے اٹکن ہے اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ساتھ آپ اٹکنے کے ٹو ٹی سپون سکھا دنیا کا کرسٹ سکھا دنیا اور ون ٹی سپون زیرا اور ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاودر ساتھ میں نے اٹکنے کے ٹی سپون لال مش پاودر اور یہ میں نے تھوڑا سا جولین کٹ جنجر لیا تھا یعنی جولین کٹ میں میں نے ادرک لیا تھا وہ میں نے اٹکنے کیا ہے یہ تقریباً میں نے ون ٹی سپون اٹکنے کیا ہے اب باقی میں گارنشنگ کے اندر استعمال کروں گی یہ سارے مسالے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جتنے میں مسالے یا جو بھی چیزیں اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں میں وہ ڈسکرپشن باکس کے اندر ضرور اویلیبل یعنی میں آپ کو لکھتوں گی وہاں پہ آپ وہاں سے آرام سے چیک کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ اس کا تیل الگ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے اندر اٹ کرنی ہے وان کپ دہی دہی کو اپنے اچھے طریقے سے پہلے پھینٹ لینا ہے وسک کر کے اچھے طریقے سے پھر آپ نے اس کو اٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے آپ نے اس کے پر اپنا ڈھکنگیا آپ نے جو بھی آپ کے کور کرنا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر ضرور چمچ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے کڑا ہی نیچے پین کے اوپر نہ لگے دیکھ رہے ہیں پانی پکنا شروع ہو گیا اس کا آپ نے اس کو تب تک پکانا چاہتاکہ اس کا پانی بلکل خوشک نہیں ہو جاتا مسالہ آپ نے اچھے طریقے سے بھوڑنا یہ دیکھیں ہمارا آدھا پانی دقیباً خوشک ہو چکا ہے لیکن اس ٹیچ پر آپ نے اپنی فلیم بلکل ہائپ نہیں کر دیا نہیں اور آپ نے اس مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا مسالہ بھون گیا جب آپ کا جو گھی یا تیل آپ نے جو بھی استعمال کیا ہے وہ کڑا ہی کے اوپر آنا شروع ہو گیا اور پانی بلکل ہی تھوڑا رہ گیا یا بلکل ہی خوشک ہو گیا آپ کا تیل اوپر آنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ میری کڑا ہی کے اندر میرا تیل اوپر آنا شروع ہو گیا اور میرا پانی بلکل خوشک ہو گیا اس کا مطبع کہ ہماری کڑا ہی اور موس تیار ہے آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ یہاں پہ پکانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تیل اوپر آنا شروع ہو گیا بلکل تیار ہو گئی ہے ہماری کڑا ہی اب آپ نے اس کو یا اسی طرح سرف کر دیں یہ میں اس کو کڑا ہی کے اندر نکالوں گی مسالہ آپ نے دیکھا کتنا زبردست مسالہ تھا اس کا کسی بھی کڑا ہی میں آپ نکالیں اس کو گرما گرم چپاتی کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ سرف کریں بہت مزیدار اور بہت ایزی کڑا ہی آئی ہے اس کے پر میں گارنشنگ کروں گے ہیری میٹوں گے اور تھوڑا سا جولین ادرک آپ اس کے اوپر حیرہ دھنیا یا کوئی بھی ایسی چیز اسنمار کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں بہت ایزی اور بہت مزیدار کڑا ہی ہے آپ کو ضرور ٹرائے کرنی چاہیے اور پلیز مجھے فیڈبیک دیں اور پلیز مجھے فیڈیو پلیز سبسکرائب تو میرے چینلو تینکیو